موسیقی اگر ہم اس کے اوپر آئیں تو آج ہم لوگ اس کو پروف کرنے لگیں کہ یہ کیا چیز ہے میں آپ لوگوں کو اس کو بلیک بوڈ پر دیکھ جاتا ہوں اور وہاں پر اس کو آپ لوگوں کو کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ چیز کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں پروف اگر ہم یہاں پر آئیں تو آپ کا آج کا جو لاؤ ہے that is the second law اور یہ لاؤ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس اگر لاؤ گو whatever base ہم generally اس کو a لے رہے ہیں اور mn کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ دو چیزیں جو کہ divide ہو رہی ہوں پہلے law میں میں نے کیا دیکھا تھا کہ دو چیزیں multiply ہو رہی تھیں دو numbers آپس میں multiply ہو رہے تھے یہاں پر situation کیا ہے وہ دو numbers جو multiply ہو رہے تھے وہ divide ہو رہے ہیں it is equals to it is equals to کس کے برابر ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے log of الگ سے الگ الگ ہو جائے گے log of a m کے ساتھ جیسے last time ہوا تھا اور log of a ہی n کے ساتھ ایسے ہی وہ تھا نا last time بھی so but یہاں پر situation تھوڑی سی different ہے difference کیا ہے کہ last time جب multiply ہو رہے تھے تو rule میں یہاں پر جو تھا وہ کیا تھا plus کا sign آیا تھا لیکن چونکہ اب وہ different situation ہیں divide ہو رہے ہیں یہاں پر جو sign ہے that is the negative sign so یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے اس چیز کو بھولنا نہیں ہے میں یہاں پر start کرتا ہوں کہ یہ very very important point ہے دونوں کے اندر ایک difference ہے last time ہم نے جو rule discuss کیا ہے اس میں m n multiply ہو رہے تھے اور جب log n کے ساتھ log of m log of n لیتے تھے ہم تو درمیان میں کیا sign لگاتے تھے plus کا اب ہم نے یہ چیز کو proof کرنا ہے کہ یہ جو بات لکھی ہے کیا یہ true ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ کسی اس چیز کو ہم لوگ let کر لیتے ہیں suppose کہتے ہیں کہ اس چیز کو max لے رہا ہوں اور اس چیز کو میں y لے رہا ہوں ٹھیک ہے پہلے کی طرح اور اگر آپ یہ کہیں کہ اس کو exponential form میں convert کر لیں تو کیا بنتی ہے دیکھتے ہیں پہلے اس کو کر لیتے ہیں y is equal y نہیں دیکھیں exponential form میں جب ہم جاتے ہیں تو base کو تھوڑا بڑھا کر کے لکھتے ہیں یہ a base ہے یہ جو n ہے اور یہ y ہے یہ آپس میں exchange ہو جائے گی یہاں پر جو ہے y آ جائے گا اور دوسری سیٹ پہ کیا چلا جائے گا n یہ n یہاں پر آ جائے گا آپ کو پتا ہے نا کیسے exponential form لکھی جاتی ہے n is equals to n اسی طرح سے اگر آپ یہاں پر لکھیں تو کیا situation بن رہی ہے یہاں پر کیا آ جائے گا یہ چیز یہاں پر آ جائے گی اور یہ چیز یہاں پر آ جائے گی log ختم ہو گیا a بڑھا کر کلکیں گے اور x اس کے اوپر آ گیا اب یہ دو situation آپ کے سامنے اس وقت اگر ہم یہ کہیں کہ ان کو دونوں کو divide کر دیں like میں یہ کہتا ہوں کہ a x divided by a y یعنی کہ اس کو اس پر divide کر دیں ٹھیک ہے اس کو اس پر divide کر دیں اس کا مطلب m over n ان کی جو سامنے والی terms تھی ان کو بھی ایسے لکھ دیتے ہیں m a کی x کا کیا value تھی m یہاں پر لکھ دی a y کی value کیا تھی n تو وہ ہم نے یہاں پر لکھ دی سو ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے دونوں سائٹوں پر ہم کیا کرتے ہیں simply log لینے سے پہلے ایک آپ غور کر رہے ہیں کہ اس کی base same اس کی تو یہ کیا ہوگا ax یہ اوپر چلا گیا تو a minus y is equal to m over n جب base same ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو x اور y ہے ان کی base کیونکہ same تھی تو ان کو آپس میں idea subtract کر سکتے ہیں ان کی powers کو تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا situation بن رہی ہے اب دونوں سائٹ پر اگر ہم log لے لیں finally log اس چیز کا log کیا بنے گا اس چیز کا log لینا نہیں ہے بلکہ اس کو log کی form میں convert کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم اس کو log میں لے کے جائیں گے یہ جو base اس کو ہم چھوٹا سا کر کے لے کے دیتے ہیں یہ جو x minus y یہ ادھر آ جائے گا m over n ادھر آ جائے گا m over n ادھر آ گیا x minus y ادھر آ گیا جیسے کہ mathematics کا rule ہے کہ جو بھی چیز آپ نے let کی ہوتی اس کو بعد میں ہم لوگ suppose کر کے سارا ٹھیک کر دیتے ہیں x کیا آپ کے پاس log a log with base a m کا minus y آپ کے پاس کیا ہے کیا ہے y دیکھ لیں log with base a n کا so یہ proof ہوگی identity اس طریقے سے اب ہم اس کو example کے through solve کرتے ہیں اور آپ کو میں پہلے ایک example یہاں سے دکھا دیتا ہوں یہ وہی identity جو آپ نے بھی دیکھی اس کو یہاں پر انہوں نے دو لائنز میں proof کیا ہوا ہے ہم نے ذرا detail سے کیا ہے اب اس کے اندر تھوڑی سی یہ آپ نے باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے اس کو کسی بھی صورت آپ نے mix up نہیں کرنا دوسری چیزوں کے ساتھ like کبھی بھی log m over n is not equal to کہ log اس کے ساتھ جاگے لگ گیا log اس کے ساتھ جاگے لگ گیا divide میں لگے تھے that is wrong کبھی بھی آپ نے یہ بھی نہیں کرنا کہ log اگر آپ لیں گے a m minus log a n is not and never equals to log of a m minus n so دوسری لفظ یہ دو باتیں میں کیا بتا رہی ہیں کہ آپ نے کبھی بھی کوئی اس سے ہٹ کر حرکت نہیں کرنی جیسے یہاں پر انہیں سیکھا تھا کہ جو آپ کو بتایا جارہا بس وہ ہی کرنا ہے یعنی کہ آپ نے اپنے سے mistakes کرنی یہ کچھ common mistakes ہیں جو کہ author نے یہاں پر write down کی ہیں جو common mistakes students کرتے ہیں suppose کرتے ہیں کہ یہ جو یہ جو تیسرا point ہے پچھلے والے کی طرح یہ آپ لوگ کو بتا رہے کہ اس کا log کس طرح سے لیا جاتا ہے لائک اگر آپ کے پاس situation یہ log of a one over n اور یہ بات ذہن میں رکھے گا اس میں ترتیب ہم چینج نہیں کر سکتے میں نے آپ کو جاتا سو آپ اس کو یہ لکھیں گے تو آپ کو یہ پر minus لگانا پڑے گا is that clear اگر ہم اس کی بات کریں third point کی یہ پر ہمیں کیا پتہ لگ رہے ہے کہ log اگر آپ کا base a log 1 over n means کوئی بھی چیز 1 over n is equal to log a 1 کا آتا ہے یہ پیچھے سے proof ہے اس لئے یہ 3 dots لگا گیا آپ بتایا جا رہا ہے پیچھے کہہ رہا ہے minus log a n یہ لکھ لکھ لیا یہ آپ ایک چھوٹی سی example کر دکھائی ہوئی ہے اب ہمارے پر سیکھاتے practical case جس میں اپنے evaluate کرنا 291.3 کو اچھا جو answer آئے گا that is this اس process سے بھی وہی answer آئے گا فرق ہے یہ ایک different process ہے اس کو simple آپ اوپر نیچے رکھ کروا دیں گے cross multiplication تو یہ ہو جائے گا لیکن یہ logarithmic process ہے اس طریقے سے یہاں پر دوین ہے اس کو آپ simple دوین بھی کر سکتے لیکن آپ کو کیونکہ ہم chapter logarithms کا پڑھ رہے ہیں اور ہم identity کو proof کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو log کے طریقے swap کریں جب دو values divide ہو رہی ہوں سب سے بہلے ہم expose کریں دو مرحل لیں گے اس کے بعد log x یہ جو ہم نے log x بن گیا اس سائٹ پر simple یہ value value تھی اس کا log لیں first value کے ساتھ log لگ جائے second value کے ساتھ log لگ جائے درمیان میں negative sign denominator سے پہلے اب اگر آپ دیکھیں تو اس چیز کا log ہے وہ یہ آگیا اس میں سے اس کو minus کی تو یہ answer آگیا کہ formula کے درمیان میں negative تھا اب یہ جو answer آیا ہے that is not x that is log x so log دوسری ساتھ پہ لے کے جائیں گے تو anti log بن آنسر چاہیے نا میں تو anti log تو ہمارے پاس required answer آ جائے گا یہ آپ خود سے بھی دیکھ سکتے ہیں میں یہ example choose کروں گا یہ تھوڑی سی different اور اس کے اندر point آ رہا ہے وہاں پر شاید آپ confuse ہو سکتے ہیں سو اس example کو میں blackboard پہ write down کرنے کی کوشش کرتا ہوں سو یہ جو example ہے evaluate using log 0.002913 over 0.04236 سب سے پہلا step کیا ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح ہم کریں let x یا y کوئی مسئلہ نہیں ہے سمجھ لیں کہ اس کا answer ہے سمجھ لیں کہ y یعنی ہم y نکالنے لگے اب y نکالیں گے مطلب کہ اس کا answer ہو گا اب ہم کیا کرتے دونوں sides پر سب سے پہلے کام کی لگ کی ٹیکنیک سے اس کو solve کرنا ہے تو taking both sides lock اس side پہ بھی log آجائے گا اگر اگر اس کو فردر دیکھیں تو یہاں پر log y بھائے ایسے آجائے گا میں اس کو کسی اور کلر سے representation دیکھ 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 ہوں تا کہ آپ کی جو log g اور log g جو ہے اس کے ساتھ اس کو mix نہ کر لیں ہیں اب ہم log جو ہے پہلے اس کا لیں گے فارمولے کے مطابق درمیان میں negative sign آئے گا پھر log نیچے denominator کا اب یہ جو log ہے یہ ایسی چلتا آرہا اس پوری value کا log میں directly لکھ رہا ہوں آپ لوگ tables کو use کر سکتے ہیں کیا آئے گا tables کو use کرتے ہوئے کیونکہ یہ 0.00 something کی value تھی definitely log negative میں آئے گا اس کا characteristic ہے this should be negative like اس طرح کا ہو سکتا 3 bar point four six four three ٹھیک ہے میرے پاس یہ آرہا ہے تو آپ اس کو confirm کر سکتے ہیں کوئی mistake ہو گی تو آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا ضرور نہیں گی یہ method دیکھیں آپ بسی لی method پر focus کریں میں اس کو suppose جو میرے پاس لکھا ہے اس کے مطابق یہ آگیا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو next step ہے وہ کیا ہے اب یہ چیز بڑی یہاں پر tricky ہے دیکھیں میں آپ لوگ کو ایک بات repeat کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی number جس میں آپ اس طرح دیکھ رہے ہوں کہ 2 bar point one two it means that this is minus two or this is the positive یعنی zero point one two positive کا ہے اور یہ جو point کے بعد والی figure ہوتی ہے یہ point ہوتا ہے یہ point ہے اس کے جتنی بھی بعد والی figure وہ اس کم کیا کہتے ہیں man tisa man tisa is always positive so man tisa ہمیشہ positive رہتا ہے but this characteristic either can be positive or negative so اب یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں یہ جو man tisa یہ man tisa کیا 0.4643 یہاں man tisa کیا 0. point یہ نہیں point ہے nha آپ اس طرح کہ man tisa 0.6269 0.0 0 لکھیں it is understood so یہ man tisa آپ میں subtract ہوں گے کیونکہ دوما الگ چیزیں ہیں یہ characteristic اور یہ characteristic آپ میں subtract ہوں گے واضح کرتا چلوں واضح کرتا چلوں دوبارہ میں نے ادھر side پہ کیا لکھا ہے کہ mantissa is always positive یعنی اگر آپ mantissa کو اپس میں add یا subtract جب کریں گے چونکہ ابھی تو subtraction کا ہے سب چاہم subtract کریں چاہم اگر 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 نیگٹ کی کوئی سین بنتا ہے تو ہم اس کو positive کریں گے یاد رکھنا اس بات کو کہ وہ positive کرنا ضروری ہوگا چلیں اب اس کو دیکھتے ہیں یہ جو 3 bar ہے وہ ہی color لے لیتے 3 bar minus 2 bar ٹھیک ہے 3 bar یہ جو چیزیں یا پس میں minus ہوں گی characteristic اور bracket میں ہم اس کو solve کرتے ہیں 0.4643 میں سے mantisa جو ہے اس کا یہ 0.6269 یہاں پر ایک اور point آرہا رہا ہے اپنے ہوں کے ذہن میں یہ negative sign یہ 2 کے ساتھ بھی لگ گیا دیکھیں یہ negative یہ پوری term کے ساتھ تھا اس پوری term یہ اس پوری کی پوری term سے subtract ہو رہی ہے دیکھیں اب اس کو direct بھی subtract کر سکتے لیکن وہ difficult طریقہ تھا باری باری ان کی الگ partition کر کے portion wise ہم لوگ اس کو subtract کرنے کی کوشش کر رہے ہیں 3 میں سے ہم لوگ نے 2 کو subtract کروا دیا یعنی کہ minus 2 جو بھی تھا اس کو minus کروا دیا یہ پوری term یہ positive کی ہی ہے کون سا کہہ رہے ہیں negative ہے یہ جو negative ہے جو پیچھے سے آرہا ہے یہ term تو positive کی تھی یہ پر اصل میں positive ہے نا positive اور negative جو آپ پر ملٹی پلائیں تو result is negative so why not ہم یہاں پر direct بار کا مطلب ہے negative 3 کھولیں اس کو 3 بار کا مطلب کیا ہوتا negative 3 minus 2 minus کو ایسے لکھیں 2 bar 2 bar کا مطلب کیا ہوا minus 2 یہ جو minus تھا یہ minus as it is آیا 2 کا جو bar تھا وہ open کیا تو اس کا الگ سے ایک minus آیا bar کی وجہ سے جیسے یہاں پر 3 کی وجہ اوپر آیا تو اب جب اس کو ہم یہاں پر سب ٹریک کرتے ہیں تو اس کا جو میرے پاس یہاں پر آنسر آرہ ہے that is negative 0.1626 یہ مسئلہ بن گیا negative کا آگیا تو اس کو کسی طرح positive کرنے کی کوشش کریں خیر یہاں اور minus آپ میں ملٹیپلا ہو رہے ہیں تو positive بان گیا minus 3 plus 2 سمجھ لگ رہی یہ کیسے بنا plus یہ plus 2 اور minus 3 it means minus 1 اور mantissa کیا minus 0.1626 اب mantissa کو positive کرنے کا طریقہ بہت سار ہے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پوری ٹرم میں یہ پوری ایک چیز ہے یعنی کہ آپ کیوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ویٹ بیلنس ہے تو اگر اس میں ہم لوگ اس سائٹ پہ کوئی ایک چیز ڈالتے ہیں تو اس سائٹ پہ بھی اس کو ایک رکھنے کے لئے بیلنس کرنے کے لئے وہ سائٹ پہ یہ لیفٹ سائٹ میری لیفٹ سائٹ پہ میں ہنڈرڈ کو ایڈ کرتا ہوں پلس بھی کرتا ہوں اور ہنڈرڈ ہی مائنس بھی کرتا ہوں کو فرق پڑا نہیں پڑا اس سے کیا فرق پڑے گا چاہے آپ دس لاکھ ایڈ کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا کیونکہ وہ واپس میں کٹ جائیں گے زیرو سو انڈرسٹینڈ اسی طریقے سے اس سیچویشن میں میں ایک کام کر سکتا ہوں کہ میں ون کو اپنے پاس سے ایڈ بھی کروں گا اور سبٹریکٹ بھی کروں گا اس کا فائدہ کیا ہوگا وہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ مائنس یہ والا جو ون تھا ہم نے اس سائٹ پہ لکھ لیا اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے یوز کرنا چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے میں ٹیسا کو پاسٹیو بنانے کے لئے اوورال اس پوری ٹرم میں ایک پاسٹیو آیا ون اور ایک نیگٹیو آیا آپ کلر سے بھی اندازہ لگا سکتے کہ یہ دونوں چیزیں آپ اس میں کٹ سکتے اور ریزلٹ نہیں کی یہ والا مائنس ون اور یہ والا مائنس ون کیا بن گیا مائنس ٹو اور یہاں پر کیا سیچویشن بن گی ون میں سے یہ چھوٹی سی نگل گی یہ بن گی 0.8 3 8 3 7 4 یہ پوزیٹیو یہ پوزیٹیو ہوگی اور یہ مائنس کا ون تھا یہ مائنس کا 2 بن گیا پہلے مائنس 1 تھا یہ 2 بن گیا سو اٹ مینز کہ اس کی آپ نے کوئی ڈینشن نہیں لینی چاہے مائنس کا جو مرضی بن جائے آپ نے فوکس کس پہ کیا اس کو پوزیٹیو کرنے پہ دوسرے اب یہ کیا ہمارا آنس آگیا نہیں اوپر آئیں واپس ہم نے بھی جو سپوس کیا تھا آنس وہ کیا ہونا چاہیے میں نے کہا تھا وہ آنس کیا ہونا چاہیے why why اس پوری چیز کا ہم نے لیٹ کیا why یعنی کہ اس کا آنس ہے وہ why ہے ہمیں why کی تلاش لیکن ہم ابھی جو کام کرتے آ رہے ہیں وہ log y log y سارا نیچے اس طرح ہی چلتا رہا log y یعنی کہ یہاں پر ابھی ہم جہاں پہنچے ہیں یہ log of y ہمیں چاہیے y so ہم کیا کریں y ادھر ہی رہے گا log دوسری سائٹ پہ چلا جائے دوسری سائٹ پہ گیا تو کیا ہوا نیچے آگیا نا multiply ہو رہا تھا نیچے آگیا نیچے آیا تو 1 over log بن گیا اس کو ln کہتے ہیں یعنی natural log یہ آپ کے بس anti log ہے ln اس کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے anti log اس چیز کا anti log لینے کا طریقہ کیا دیٹیز وہ آپ لوگ کو میں نے پیچھ بس سکھا دیا ہے اور اس کا کس طرح سے decimal point لیا جاتا ہے اس کو decimal point لینے کا بہت آسان طریقہ ٹرک ہوتی وہ یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ 2 bar ہے تو end وے کیا لگا ہیں دو 0 لگا دیں ایک 0 تو دیفنیٹلی point سے پہلے لگتا ہی ہوتا ہے تو دوسرا یہ والا point سے پہلے والے کو 0 کو بھی کون کرنا یہ نہ کہ بھول جانا یہ ہمارا y آگیا پہلے جو آیا تھا log y تھا اب خالی y آگیا یہ وہ ہی آنسر ہوگا جو آپ اس چیز کو ڈیوائیڈ کو سٹارٹ کریں گے تو ہم اس والی نوٹیشن کو سالٹ کرنے کی کوشش کریں گے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا take care allah hafiz